بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کوفہ کے اندر جو ان کا مین آفیس ہے لیکن یہ کہ مصر تک ان کا کپڑا جاتا ہے اس قدر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دولت کی فروانی عطا کر رکھی تھی لیکن تقوی ورہ کا عالم یہ ہے یعنی تقوی ورہ کے اس انچے مقام پر آپ فائز تھے کہ ایک مرتبہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے بکریاں چوری کی وہ جب وہ کوفہ کے اندر فروخت کی ہیں چوری کی بکریاں تھی کوئی ریوڈ چوری کر کے وہ انہوں نے فروخت کر دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے بکری کی عمر معلوم کی کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہے تو بتایا کہ زیادہ زیادہ عمر جب بکری کی اتنی ہوتی ہے تو اتنے سال تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا آپ نے گوٹ نہیں کھائی کہ ہو سکتا ہے وہ چوری کی بکری جو مارکیٹ میں بکی ہو اس چوری کی بکری کا گوشت میں کھا لوں اس کو کہتے ہیں ورہ یہ تقوی سے اوپر کا مقام ہے اس کو ورہ کہتے ہیں واؤ را اور عائن ورہ تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا تقوی ورہ والے ہیں تو ورہ یہ تقوی سے اوپر کا مقام کہ آپ نے اس قدر باریکی پر بھی عمل کیا کہ نہیں وہ بکری ہو سکتے چوری کی ہو اب کسی نے بتایا پتا چلا کہ بعض لوگوں نے وہ بکری کا جو گوشت تھا جو چوری کا وہ پتا چلا کہ چوری کا تو انہوں نے گوشت دریاں میں ڈال دیا دریاں میں ڈال دیا ہے تو حضرت مچھلی کی عمر معلوم کی امام آزم ابو حنیفہ نے مچھلی کی عمر معلوم کی کہ مچھلی کی عمر زیادہ کتنی ہوتی ہے تو پتا چلا کہ زیادہ زیادہ اتنی مچھلی کی عمر ہوتی ہے تو آپ نے اتنا عرصہ تک مچھلی کا گوشت نہیں کھایا کہ ہو سکتا وہ چوری کی جو بکرییاں گئی ہیں وہ جو پھینکا گیا گوشت وہ مچھلیوں نے کھایا ہو اور وہ جو مچھلی ہے کہ جس کی گوشت نشو نماء بدن کی اس گوشت ہوئی وہ مچھلی میں کھا کے خرید کے کھالوں نہیں یہ ہے ورہ کا وہ عالی مقام جو امام آزم ابو حنیفہ احمد اللہ علیہ کو حاصل تھا تبی تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے امام آزم بنایا بلکہ امام آزم کا لقب خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اپنے زندگی میں کہ جب سور جمعہ کی جو آخری آیت دوسری آیت جو الفاظ تھے کہ ابھی بعض وہ لوگ جو صحابہ سے ملے نہیں ہیں ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آخرین منہم لما یلقو یہ بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں کہ جن میں آپ کا فیض پہنچے گا علم و معرفت آپ کی ان تک بھی پہنچے گی وہ کون ہیں اس پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے سلمان فارسی بیٹھے تھے آپ نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھے فرمایا اس پہ آپ نے لفظ استعمال فرمایا امام الناس امام الناس کہا کہ لوگوں کا جو امام الناس لفظ استعمال آزم الناس کہ لوگوں میں آزم ترین وہ شخص ہوگا جو اس کی نسل میں سے ہوگا اور اس کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہوگا کہ اگر آسمان سوریہ پر علم بلندی کو پہنچ جائے گا تو آسمانوں سے اتار کے زمین پر پھیلا دے گا وہ اس کی نسل سے پیدا ہوگا اور یہ تمام محدثین کا اور تمام جو امت کا اجماع اس بات پر کہ سلمان فارسی کی نسل میں سے جو ہے وہ کون پیدا ہوا وہ نومان بن ثابت پیدا ہوئے نومان بن ثابت جو ہے یہ نہیں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں چنانچہ علامت جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اجماع پوری امت کا اس بات پہ کہ وہ جو بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آزم الناس کے لوگوں میں سب سے آزم وہ شخص ہوگا کہ جو آسمان سوریہ سے زمین پر اتار دے گا علم کو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے تو امام اعظم جو ہم کہتے ہیں یہ کوئی ہم فرت عقیدت میں نہیں کہ ہم نے عقیدت میں ایک لقب بنا نہیں یہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ لقب دے کر گئے ہیں آپ کو اتنا ہنچا مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے تو ظہر ہے کہ تقوی ورق عالم یہ کہ اترا عرصہ آپ نے مچھلی کا کوئش نہیں کھایا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک وطالعہ نے یہ مقام عطا کر رکھا تھا کہ آپ کو بصیرت کی آنکھ ایسی کھول دی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو گناہ جو جھڑتے ہیں گناہ جھڑتے ہیں تو آپ کے سامنے جب اہل اسلام کو وضو کرتے تو آپ گناہ کو جھڑتے وہ گرتے وہ دیکھ لیتے تھے یہ آپ کو بصیرت اللہ نے عطا فرما دی تھی تو آپ نے پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ وہ جب اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بدگوانی ہوتی ہے یہ جو نورانی کی احفظ و سلائیت آپ نے دی ہے مجھ سے سلب کر لیجئے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بدگوانی ہونا چاہتا اتنا اونچا مقام امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ اللہ کو اللہ نے عطا کیا کہ جو اپنے کھانے پینے کے معاملے میں کتنے محتاط کہ یہ نہیں تقوی تقوی نہیں بلکہ ورہ کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ تک مچھلی کا گوشت نہیں کھایا اس لئے ناظرین یہ ایک سبق عموض واقعہ ہے کہ واقعی کہ آج ہم جو کھانے پینے میں جو بے ہنگم لائف گزارتے نہیں تحمل سے کھانے پینے کے بڑے خزانے ہیں پینے کے بڑے خزانے ہیں اللہ کے ضروری نہیں کہ یہ حرام ہی کھائیں ضروری نہیں کہ یہ مشکوق ہی کھائیں ضروری نہیں کہ یہ مقروح ہی کھائیں اللہ نے پاکیزہ حلال اتنا پیدا کر رکھا ہے اس لئے کھانے پینے میں محتاط ہو کر کھائیں کیونکہ انسان جب کھاتا ہے تو کھایا وہ اس کا جزوے بدم بنتا ہے جزوے بدم بنتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تب ہی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے بیت اللہ کی گرد چکر کارتا ہے اور یا رب یا رب پکارتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا پہنہ ہوا حرام کا اور اس حرام سے اس کی بدن کی نشہ نما ہوئی ہے اور پھر اللہ کو یا رب یا رب کے پکارتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے تو دعا کہاں سے قبول ہو اس کا کھانا پینہ پہننا ہونا سب تو حرام کا ہے آج وہی حالت ہے ہم لوگ میں حرام کھاتے ہیں تو ظلمت و ہندیرہ اندر اتر جاتا ہے بھلے ہم اپنی کسافز اس کا پتہ نہ لگا سکے لیکن وہ ظلمت کی ویسے اللہ کی ہماری بات کا وزن کم ہو جاتا ہے جب ہاتھ اٹھاتے تو خالی لوٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نگاہ محبت پھر نہیں ڈالتے ہیں اس لئے اپنے کھانے پینے میں محتاط ہو کر کھائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاوں کو قبول کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اصلاف امت کے ان جواقعات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی